پپو والا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی محبت میں گاری تیار کیا ہے جس کے اندر سوفے لگائی ہیں بیڈے لگائی ہیں کیمرے لگائی ہیں لسی ڈی لگائی ہیں وہ گاری کے ارد گرد پاک آرمی اور پاکستان کے جتنے موسن ہیں عظیم لیڈر تھے ان کی تصویریں لگا کر امن کا پیغام دیا اور پاکستان سے محبت کا پیغام دیا ہے لاکھ روپے کی گاڑی اور لاکھ روپیہ انہوں نے اوپر لگا کر اس کی قیمت کروڑ روپے میں چلے جاتی ہے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہم آپ کو مزبان آفیس خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ناظرین آپ کو لگ رہا ہوگا آج میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں لیکن ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا میں گاری میں بیٹھا ہوں جس ایک اوور سیز پاکستانی نے جس نے 35 سال اپنی زندگی کے جپان میں گزارے اور وہاں سے یہ کلچر پاکستان لے کر آیا ہے کہ اگر اپنے ملک سے محبت کی جائے تو جپانی اپنی گاری کو سجاتی ہیں گاری کے اوپر اپنے ملک کی جو ثقافت ہے اس کو سجا لیتی ہیں پپو والا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی محبت میں گاری تیار کی ہے جس کے اندر سوفے لگائی ہیں بیڈے لگائی ہیں کیمرے لگائی ہیں لسی ڈی لگائی ہیں وہ گاری کے ارد گرد پاک آرمی اور پاکستان کے جتنے موسن ہیں عظیم لیڈر تھے ان کی تصویریں لگا کر امن کا پیغام دیا اور پاکستان سے محبت کا پیغام دیا ہے لاکھوں روپے کی گاری اور لاکھوں روپیہ انہوں نے اوپر لگا کر اس کی قیمت کروڑوں روپے میں چلے جاتی ہے میرے ساتھ پپو والا صاحب موجود ہے جن کا تعلق گجرہ والا سے ہے اور اس گاری کو بیڈ روم میں تبدیل کرنے کا مقصد کیا تھا آئیے پپو والا صاحب سے جانتے ہیں بہت شکریہ والا صاحب سب سے بیلے شوک کا کوئی ملنی ہوتا لاکھوں روپے آپ نے شوک پر لگا دیا ہے تو اس طرح کا شوک آپ کو کس طرح ہے جی ہم جو ہیں بسکل جاپان میں رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں تیتیس سال سے ہم باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ یہ اس طرح کی گاڑیوں ہوتی ہیں تو ادھر دیکھ کے یہ شور پیدا ہوا کہ ہمارے پاکستان ملک میں بھی ہونی چاہیے تو ادھر سے یہ ہمارے بسکل کام بھی گاڑیوں کا یہ ہے ادھر سے اوکشن سے گاڑی کری دی اور پاکستان لے کے آئے تو جب پاکستان لے کے آئے تو اس کو موڈیفائی ادھر جاپان سے بھی کیا اور کچھ جو ادھر پاکستان سے بھی کیا تو جب عوام نے دیکھا تو کیا بات ہے عوام نے ایسا ایسا مطلب یعنی کہ اپلیشیڈ کیا ہے کہ دل بہت زیادہ سمجھو کہ مطلب یعنی کہ اگر کروڑ رپے آئے اس کے اوپر لگ بھی گیا ہے نا تو سمجھو کہ کروڑوں کی مجھے پرافٹ ہو چکی ہے وہ اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم رینٹ پہ دیتے ہیں یہ ہے کہ مطلب جب کسی دوسرے انسان کا چہرہ خوشی سے دیکھتے ہیں تو سمجھو کہ میری قیمت پوری ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایس کے اردگرد جو ہے ہم نے اپنے افواج کے اور پولیس کے اور اپنا ہمارے جو بانیے پاکستان ہیں ان سب کے جو شہدہ ہیں ان کی کیونکہ یہ ملک جو ہے ہم نے حاصل کیا تھا کہ اپنا محبت امن کے لیے پیس اینڈ لف کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا تو اس کے بعد یعنی کہ اس کے سائیڈوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ we want peace and love in this world اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں پاکستانی مسلمان ہیں all مسلمان جو ہیں کہ ہم جگڑا نہیں چاہتے لڑائی نہیں چاہتے جنگ نہیں چاہتے ہم پیار محبت چاہتے ہیں اور اس کو پرموٹ کرتے ہیں ہم اپنے داروں کو پرموٹ کرتے ہیں اور ان لفظوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے گلی گلی کچھے کچھے میں مطلب یہ نہیں کہ جاتے ہیں اور یہی پرچار کرتے ہیں کہ we want peace and love کہ ہم جو ہیں پیار امن محبت چاہتے ہیں اور یہی سمجھے کہ یہ گاڑی جو ہے میں نے اتنے کروڑ کے قریب بھی مطلب اگر لگیا مسید بھی لگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری عوام خوش ہوتی ہے اور ہم اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ملکی آداروں کو پرموٹ کرنے کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا جتنا بھی پیسہ لگے ہم اپنا یہ جتنی دیزائنگ ہوئی ہے آپ نے خود اس کو دیزائن کیا تھا جی بالکل اس کو میں نے خود دیزائن کیا ہے مطلب یہ نہیں کہ مائنڈ تو در جبان والا تھا تو ادھر آکے کاریگار جو ہے مطلب یہ نہیں کہ کبھی مل جاتے تھے کبھی باگ جاتے تھے کبھی پھر آ جاتے تھے کبھی پھر باگ جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے تقریباً ہم نے خود دی جو ہے اس کو یہ سوفے سیٹ ہم نے دیکھے ہیں یہ بیٹا آپ نے نصب کیا ہوا ہے کیمرے لگی ہیں کچھ سیٹلائٹ کیمرے ہیں ان کا کیا مقصد یہ ہے کہ مطلب دوسرا مختلف علاقوں میں جائیں تو مختلف سوئیشنز ہوتی ہیں مختلف حالات ہوتے ہیں تو یہ یہی سمجھے کہ مطلب یعنی کہ ہر طرف جو ہے یہ کیچ کر رہے ہیں اور سیٹلائٹ میں ان کے ہمارا ایک کمپیوٹر ہے اس میں مطلب یعنی کہ وہ جا رہے ہیں اگر خدا نہ خاص تھا گاڑی کو کوئی کچھ کر بھی لیتا ہے لیکن اس کے پروف اس کے ثبوت جو ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں ابھی پورے پاکستان کا چکر لگا لیا ہے آپ نے کے لگانے جی بالکل ہم نے پورے پاکستان کا چکر جو ہے لگا لیا ہے دوستوں کے ساتھ کے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ہم گئے ہیں اور فیملی کے بچوں کے ساتھ بھی گئے ہیں اور دوسری بات ہے یعنی کہ وادی نیلم ہم گئے ہیں مظفر آباد مطلب اسی طرح ناران کاغان گئے ہیں چمن گئے ہیں کوئیٹا گئے ہیں سندھ گئے ہیں پاک پتن گئے ہیں اس طرح مطلب یعنی کہ اور یہی سمجھے کہ روسانہ ہم گھومتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جتنے بھی مطلب یعنی کہ دیگر پیار کرنے والے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ گاڑی رینٹ پر نہیں دیتے رینٹ پر بھی پوچھنے والے اپنا لینے والے بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن ان کو یہی بولتے ہیں کہ اگر پیار کرتے ہیں ہم سے تو چلو چلتے ہیں بلکل فری کیوں کہ ہمارا پرچاری مطلب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی نے بھی سیل کرنی ہو پاکستان کے شمالی لاکہ جات کی کرنی ہو کراچی جانا ہو اسلام بات جانا ہو کہیں بھی جانا ہو تو وہ آئین کے ساتھ وہ پپو والا صاحب کے پاس ہائیں وہ فری آپ کو سیل کروائیں گے جی بلکل بلکل فری کرائیں گے اور تیل بھی ہم خود دلوائیں گے ڈرائونگ بھی ہم خود کریں گے لیکن کہ وہی وانٹ پیس اینٹلاب کیونکہ ہم پیار منافقت نہیں جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ منافقت سے آیا اور مطلب یعنی کہ اپنا بہو تولوز صدا کیا تو وہ چیز نہیں ہے ٹھیک اہم جو یہاں انشاء آپ نے کہا جی جپان میں بہت سارے لوگ اپنے ملک سے جو محبت کرتے ہیں جپان میں اس طرح کی گاڑیاں سے جائے جاتی ہیں وہاں سے آپ کو یہ کونٹینٹ ملا اور پاکستان یہ باہر بھی لے کے جائیں گے آپ نہیں یہ جو ہے اس کو باہر نہیں ہم لے کے جائیں گے ہم یہ کریں گے کہ باہر سے جو ہے ہم جتنی بھی ہو سکے پاکستان میں گاڑیاں جو ہیں وہ لے کے آئیں گے اور وہ بھی محبت کے لیے لے کے آئیں گے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ مطلب چلانے کے لیے یا مطلب یعنی کہ کچھ کمانے کے لیے اور دوسری بات ہے ایک سوری معذر کے ساتھ کہ ادھر ہمارے جابان میں کومیونٹی ہے کومیونٹی کے ہمارے بہت زیادہ مطلب زبردستہ حافظ مہر شمس صاحب موجود ہیں ادھر اور ناصر ناکاگاوہ صاحب موجود ہیں چھے کتابیں بھی وہاں اپنا جپنیس کلچر پر لکھ چکے ہیں اور ان کی بھی جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ضد تھی کہ پپو والا بھائی مطلب یعنی کہ اس طرح کی گاڑی پاکیسان لے جائیں تو ہماری عوام مطلب اس طرح ہوگی ہمارے دائرے جو ہے مطلب یعنی کہ اس طرح ہوگی یعنی کہ یہ ان کا بھی پیار ہے پرموٹ کرنے پہ مجھے یہ بتائیں کہتنا خرچہ آگیا ہے اس گاڑی اس میں جو ہے تقریباً سیونٹی فائیو لاکھ جو ہے آگیا ہے تو ابھی جو ہے جب ہم لے کے آئے تھے تو اس وقت اس کی قیمتیں کام تھی ابھی تو مطلب یعنی کہ یہ گاڑی جو ہے فیفٹی فیفٹی فور کی تو صرف گاڑی آتی ہے ہاں تو باقی دیکھ ایک روڑ سے اوپر چنل گیا اب یہ کمپلیٹ ہے کہ کچھ اور بھی چاہ رہے ہیں اس میں ہونی چاہیے کوئی مینہ کا ہاں اس میں ہونی چاہیے بالکل اس میں ہنڈر پرسنٹ ہوگی بھی اور اس کے پیچھے اسی طرح کا ایک کیبن ہم نے آرڈر دے دیا یہاں لاہور میں جن کے سولر سسٹم ہوں گے ایسی ہوگا تو وہ بھی مطلب انشاءاللہ انقریب جب پپو والا والا کا کیا مطلب ہے ذات ہے کاسٹ کیا ہے والا جو ہے پپو والا کچھ مجھے مطلب یہ تو ہماری کاسٹ ہے ذات ہے والا تو کچھ مجھے ویلا بھی بولتے ہیں لیکن ہم ویلے نہیں ہیں تو جب وہ بلاتے ہیں کہ پپو والا کی بجائے کام تو ہم نے پورے ویلیوں والا کی بندہ ریلیکس ہو کے لیڈ جائے لونگ ڈرائی پہ نکل گئے وہ ہی نا لیکن نہیں مطلب یعنی کہ والا جو ہے یہ جیٹ کاسٹ ہے یہ پیچھے اپنا ناروال سے مطلب یعنی کہ جب انڈیا اور پاکستان مطلب یہ کٹھے تھے تو ایدھر ناروال کی طرف سے یہ والیوں کے گاؤں ہوتے تھے یعنی کہ جیٹ تھے ابھی بھی جاتی ہے تو اس کے بعد مطلب یعنی کہ یہ جو ہے اپنا پورے پاکستان میں کیا بکھر گیا ہے یہ جو آپ نے گیٹ اپ بنایا ہے پورا آپ نے یہ جٹوں والے گیٹ اپ بنایا ہے بڑی بڑی موچھیں یہ سٹائل یہ پنجابی کلچر جو آپ نے اپنایا ہے یہ گاری کی ڈیکوریٹ کے بعد کے پہلے سے آپ کیسے چی نہیں یہ پہلے سے ہی اس طرح تھا ہم پہلے مطلب یعنی کہ گریب تو اب بھی ہے مطلب یعنی کہ پہلے بھی جب گریب تھے کہ ہمارے باپ دادا کا یہ کلچر سلسل مطلب یعنی کہ آ رہا ہے اور اس کو ہم نے پنایا ہوئے تیس سال باہر جاپان میں رہنے کے باوجود اب بھی ہم ادھر ہی رہتے ہیں لیکن اس طرح ہونے کے باوجود ہم اپنے کلچر کو ہم اپنے باپ دادا کی جو روایت ہیں ان کو ہم نہیں بولے باہر کب جا باہر ابھی جو ایفلائٹے باندھے ہیں جب باہر جائیں گے تو یہ گاڑی گاڑی ادھر کھڑی ہو جائے گی اگر آپ کو ضرورت خوی تو آپ کی دیئے گا آپ کے پاس جی بالکل آ جائے گی یہ ناظرین ریکارڈ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اگلہ پروگرام ہم کریں گے ان کے ساتھ جب ہم لوگ ڈرائی پہ جائیں گے شمالی لاکہ جاد آپ کو گمائیں گے اور پپو والا صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ محبت پھلانی ہے امن پھلانا کوئی پیار محبت سے آئے میرے پاس تو میں اس کو سیل کرواتا ہوں کوئی اپنا اللہ سیدھا کرنے کے کے لئے نہیں واقعی محبت کے لئے تو وہ پیٹرول وغیرہ سارا کچھ وہ خودی دلائیں گے پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں سچے پاکستانی ہیں اوورسیز ہیں باہی رہتے ہیں اور ان کو پتا کہ پاکستان کی قدر کیا ہے اگر باہی راج ان کا نام ہے تو وہ پاکستان کی وجہ سے نام ہے آج اگر دنیا میں پاکستان قائم ہے تو ہمارے وہ جو محسن ہے جو پاکستان کے محسن ہے پاک آرمی ہے جو پنجاب پولیس ہے جو ہمارے ادارے ہیں انہی کی وجہ سے پاکستان قائم اداروں سے محبت کرنی جائے یہی پپو والے صاحب کا پیغام ہے جو انہوں نے پورا ڈیک روڈ کی ہے گاری کے اوپر جو تصویریں لگائی ہیں پاک آرمی کی پاک فوج کی تو یہی پیغام ہے کہ اگر ہم ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو بارڈر پہ رات کو لڑتی ہیں اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں جی بالکل یہ ہنڈر پرسنٹ یہی ہے اور یہی ہمارے دل میں یہی ہمارے دماغ میں اور تقریباً سب کے دل دماغ میں یہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ بول چکے ہیں ان کو بولنا نہیں چاہیے کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم جو ہے مطلب یعنی کہ سکھی نید جو ہے سو رہے ہیں پاکستان زندہ باد پاپو والا پاہندہ باد سکھ ساتھ اپنے میز بان حافظ کورم چیزاد کو تیجی کا اجازت اللہ نے ایک بان